پیارے بچوں السلام علیکم آئیے اپنے سبق آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سکول مسکت بچوں اردو کی کلاس میں آج میں جماعت چہارم کو سبق نمبر تین نات میں قوائد کا کام کرواؤں گی بچوں آج ہم قوائد میں اسم اور فیل کریں گے یہ کام آپ اپنی کوپی میں کریں گے تو آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں بچوں سبق کے چند مقاصد ہیں اردو لکھنے پڑھنے کی ترغیب دینا اردو سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا قوائد کے اصول و زوابط سے اگاہی دینا بچوں آج ہم سوال کریں گے اسم اور فیل کی تعریف لکھیں اور مثال لیں دیں بچوں سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف کرتے ہیں کسی شخص چیز جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں بچوں کسی کے بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں مثلا احمد خط لکھ رہا ہے بچوں اس جملے میں احمد کسی کا نام ہے اور خط چیز کا نام ہے تو یہ اسم ہوئے نمبر دو پر ہے یہ پھول ہے بچوں پھول کسی چیز کا نام ہے تو یہ اسم ہے شیر چڑیا گھر میں ہے بچوں شیر چانور کا نام ہے اور چڑیا گھر جگہ کا نام ہے تو اس طرح یہ اسم ہوئے بچوں اگلا جملہ ہے میں کراچی میں رہتا ہوں بچوں اس میں کراچی جگہ کا نام ہے تو یہ اسم ہے آئیے اب ہم فیل کی تاریف اور مثالیں کرتے ہیں فیل کی تاریف ہے فیل بھو لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے بچوں کوئی کام آپ کر رہے ہیں یا کام ہو رہا ہے اس کو ہم فیل کہتے ہیں مثلا لکھنا پڑھنا سونا آنا اور جانا وغیرہ وغیرہ بچوں اگلا سوال ہے اسم اور فیل تلاش کریں یہاں پر میں آپ کو چند جملے دوں گی آپ نے اسم اور فیل تلاش کرنے ہو نمبر ایک پر ہے احمد کتاب پڑھتا ہے بچوں یہاں پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے اسم کسی چیز جگہ جانور یا شخص کے نام کو کہتے ہیں تو اس جملے میں احمد کسی کا نام ہے اور کتاب کسی چیز کا نام ہے اس کو ہم اسم کے کولم میں لکھیں گے تو احمد کیا کر رہا ہے احمد پڑھ رہا ہے پڑھنا جو ہے ایک کام ہے کام کر رہا ہے تو وہ ہم فیل کے کولم میں لکھیں گے بچوں نمبر دو پر ہے چڑیا دانا چگ رہی ہے بچوں اس جملے میں چڑیا ایک پرندے کا نام ہے اور دانا چیز کا نام ہے تو یہ دونوں اسم ہوئے ہم ان کو اسم کے کولم میں لکھیں گے اور چڑیا کیا کر رہی ہے چڑیا چگ رہی ہے تو چگنا جو ہے وہ فیل ہے اس کو ہم فیل کے کولم میں لکھیں گے اگلا جملہ ہے علی امی کو خط لکھ رہا ہے بچو اس جملے میں علی اور امی نام ہیں اور خط چیز کا نام ہے تو ان کو ہم اسم کے کولم میں لکھیں گے اور علی کیا کر رہا ہے علی لکھ رہا ہے تو لکھنا جو ہے وہ فیل ہے تو اس کو ہم فیل کے کولم میں لکھیں گے نمبر چار ہے آمنہ لاہور جا رہی ہے بچو اس جملے میں آمنہ کسی کا نام ہے اور لاہور جگہ کا نام ہے اسے ہم اسم کے کولم میں لکھیں گے اور آمنہ کیا کر رہی ہے آمنہ جا رہی ہے تو جانا جو ہے وہ فیل ہے اس کو ہم فیل کے کولم میں لکھ دیں گے نمبر پانچ پر ہے باغ میں پھول کھلے ہوئے ہیں بچو باغ جگہ کا نام ہے اور پھول کیز کا نام ہے اس لیے ہم انہیں اسم کے کولم میں لکھیں گے اور کھلے ہوئے ہیں یعنی کام ہوا ہے ہو چکا ہے کام اس کو ہم کھلے کو فیل کے کولم میں لکھ دیں گے بچو آپ یہ کام سمجھنے کے لیے بار بار اس ویڈیو کو دیکھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے بچو اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیق posterior că playing آپ موسیقی بچو ہور بچو موسیقی